یہ تو کہنے کے قابل نہیں ہوں مجرد ہونے کے بات ارز کرتے ہیں آقا مالدار ہونا چاہتا ہوں مالدار ہونا چاہتا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کر لو اللہ تمہیں مالدار کر دے سبحان اللہ نکاح کر لیا شادی کر لی پھر آگئے بارگاہ یہ رسالت میں اور ارز کرنے لگے آقا مالدار ہونا چاہتا ہوں اللہ کی نبی نے پھر فرمایا کہ نکاح کر لو اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا دوسری شادی پھر کر لی پھر آئے ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ بے اور ارز کی آقا مالدار ہونا چاہتا ہوں اللہ کی نبی نے فرمایا تم شادی کر لو اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا جب تیسرا نکاح کیا تو اللہ نے ان کو غنی کر دیا سبحان اللہ مالدار فرما دیا اچھا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ یہ فرمایا نا سرقاد نے یہی تو فرمایا اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا کہ نکاح کر لو مالدار ہو جاؤ گے تم نکاح کرو گے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا اور شادی کے کارٹ پر کیا لکھواتے ہیں یہی تو لکھواتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی یہی تو جملہ لکھا ہوتا ہے کہ شادی خانہ آبادی لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے اس کے الٹا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا تم نے بھی حدیث پاک کا مفہوم کارٹ پر لکھوا دیا اور کہا کہ شادی خانہ آبادی شادی کرو گھر کو آباد کر لو لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ شادی کرو گھر کو برباد کر لو متاؤ یہی حالات نہیں ہے حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں ہمیں ہماری قوم کے حالات تو ہمیں یہی نظر آتے ہیں شادی بیاؤں میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری زشان صاحب کو یہ سعادت اتاہ کی کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کسی نخوست پھر نخوستی پروگرام کا احتمام نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کی مجلس کا احتمام کیا اب ان سے زمانے والوں نے یہ بھی کہا ہوگا ان کے دوستو احواب جو ان کے دوستو احواب عوام کے اندر ہیں کسی نے یہ کہا ہوگا کہ تم اپنے گھر کے اندر غیر شرعی پروگرام رکھو اس کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے تبھی تو یہاں چند لوگ نظر آئے گے اگر مصطفیٰ تبھی تو یہاں پر چند لوگ چند لوگ یہاں پر تبھی تو نظر آ رہے گئے اگر دوسرا پروگرام ہوتا آدھی بستی آہا نظر آ جاتی آدھی آدھی بستی نظر آ تھی لیکن کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت تم سے ناتہ توڑ دیں گے اگر پروگرام دوسرا نہیں ہوا تو کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت شادی برات میں رہی جائیں گے تمہاری اگر پروگرام دوسرا نہیں ہوا ہوگا تو لیکن ان کسی نے کے اندر مصطفیٰ کا عشق تھا جیسے لوگوں نے ان سے ان جملوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہوگا تو انہوں نے سب سے ایک ہی جملہ کہا ہوگا آئے دنیا والوں سنو تم رشتہ توڑتے ہو تو توڑ دو مدینے والے آقا سے رشتہ نہیں توڑوں گا بے شک سبان اللہ دنیا سے رشتہ توڑ دوں گا مصطفیٰ سے رشتہ نہیں توڑوں گا سبان اللہ اور اسی مصطفیٰ کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر کے اندر محفل پاک کا انقاد کیا ہوش ہے بات چل لگی تھی شادی خانہ آبادی لکھا ہوتا ہے نہیں شادی خانہ آبادی تو دیکھیں اپوزٹ ہی اس پر اب الٹا ہے کہ شادی خانہ بربادی شادی کرتا ہے کوئی انسان تو برباد ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ساری زندگی جیسے بیس پچیس سال اور تیس سال تک کماتا رہا ایک دن کے اندر سبی یوں ہی ختم کر دیا شادی میں آپ جتنا چاہے اتنا خرچ کریں لیکن ایسی بربادی نہ کریں کہ خود قرضے میں ڈوب جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو سرکان نے فرمایا نکاح کو آسان کرو لیکن نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا گئے اور جملہ یہی جملہ کہ شادی کرو مالدار ہو جاؤ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی پھر گھر کو تو برباد کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں دس لاکھ کا قرضہ پہلے ہو چکا ابھی برات نہیں پہنچی قرضہ پہلے ہو چکا یہ بتاؤ شریعت یہ اجازت تھوڑی دی ہے اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور جب تم نکاح کو آسان کرو گے نکاح کرو گے اللہ تم مالدار فرما دے گا علامہ احمد یار خان بڑے پیاری جملوں میں لکھتے ہیں اسی شادی خانہ آبادی کی تصدیر کرتے ہیں اور بڑے پیاری جملوں میں لکھتے ہیں کہتے ہیں لوگو جاننا چاہتے ہو شادی کر کے انسان آباد کیسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں شادی کر کے انسان آباد ایسے ہوتا ہے کہ اگر شادی مصطفیٰ کے قانون کے مطابق کی جائے تو بندہ آباد ہو جاتا ہے اور اگر شادی مصطفیٰ کے قانون کے خلاف کی جائے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے اور سرکار میں فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان شادی چار وجہوں سے کرتا ہے کتنی وجہوں سے کہاں کہ چار وجہوں سے کرتا ہے انسان شادی کون کون سی اول آقا فرماتے ہیں کہ لی مالی ہاں ایک تو انسان مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے اور دوسری بات میرے نبی نے فرمائی کہ لی حسب ہاں سرکار فرماتے ہیں دوسری چیز انسان حسب و نصب کے اعتبار سے شادی کرتا ہے اور تیسری بات اللہ کی نبی نے فرمائی کہ لی جمال ہی گھا حسن و جمال کی وجہ سے کوئی شادی کرتا ہے اور پھر فرمایا بڑا پیالا جملہ ہے سرکار فرماتے ہیں لی دین ہی ہاں اور کوئی میرا امتی میرے دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے کوئی میرا امتی دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے اب مال کی وجہ سے شادی کون کرتے ہیں مال کی وجہ سے شادی یہودی کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے شادی عیسائی کرتے ہیں اور دین کی وجہ سے شادی مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں دین کی وجہ سے شادی مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں لیکن حالات دیکھیں کتنے خراب ہیں اور یہی تک نہیں معاملہ یہی تک نہیں ہے آپ حالات دیکھیں گھر کی خواتین اسلام کے بھی گھر کی خواتین اسلام کے بھی حالات دیکھیں اور آج ہمارے حالات دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو جب شادی سے پہلے اسی بیٹی کے والد ہیں نا جانے کس کس طریق اللہ ما شاء اللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہو لیکن نا جانے کتنے ایسے ناقص العقل ہے جو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرنے کی وجہے ان کے گھروں کو برباد کرنے کی شروعات ان کے نکاح سے پہلے ہی کر دیتے ہیں آپ کہیں گے وہ کون ہوگا جو اپنی بیٹی کے گھر کو برباد کرنا چاہا گا تو سنو اس جملے کو بھی سنو وہ انسان وہ ہوتے ہیں جن کی بیٹی ابھی شادی رہی ہوئی ہے اور شادی سے پہلے بیٹی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے کوئی جملہ کہہ دے اگر تیرا شوہر تجھ سے کچھ بھی کہہ دے تو صرف تو مجھ کو بتا دینا اور اسی بیٹی کا اسی لڑکی کا بھائی کہتا ہے کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے کچھ بھی کہہ دے تو صرف مجھ سے ایک فون کر کے کہہ دینا وہیے چل کر آ جاؤں گا تو بتاؤ بیٹی کا گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں یا بیٹی کے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو برباد ہی کرنا تو ہوا اگر کوئی بات ہر کسی کے گھر ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی ہے آپس میں اختلاف میاں بی بی میں ہر کہیں ہوتا ہے لیکن کبھی اپنی بیٹی کو یہ بھی سمجھا تھا کہ بیٹی کا جب نکاح ہوا اور بیٹی کو قریب بلا کر کہ اگر یہ پیغام دیتے اور کہتے کہ میری لخت جگر آج میں تجھے آج میں تجھے فلا شخص کے نکاح میں دے رہا ہوں اور میری بیٹی سن جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ کو وصیت کی تھی جب میرے نبی کی بیٹی گھر سے ودا ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ کے پیشانی مبارک پر بوسا لے کر تفرم آیا تھا کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ سنو آج میں تمہیں علی کے نکاح میں دے رہا ہوں اور بیٹی فاطمہ کل قیامت کے دن جب اپنے باپ سے بھی لو تو اس حال میں ملنا کہ تم سے تمہارا علی راضی اور جب تم سے تمہارا علی راضی ہوگا تو تمہارا نبی بھی راضی ہوگا اور جب نبی راضی ہوگا تو خدا بھی راضی ہوگا لیکن کبھی کہا کبھی نہیں کہا لیکن صاحب جملے تو بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں آج یہی وجہ ہے کہ جو اتنی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو بھائی ادھر سے لٹھ لے کر چلاتا ہے اور باپ ادھر سے لٹھ لے کر چلاتا ہے کبھی بیٹی کو قناعت تو سکھائی نہیں کبھی بیٹی کو صبر و استقامت کی باتیں تو بتائی نہیں کبھی بیٹی کو حضرت فاطمہ تو زہرہ کی صیرت تو سنائی نہیں جانتے ہو وہ نبی کہ جس نبی کے اشارے سے اللہ نے آسمان کے چاند کو بھی دو ٹھکڑے فرما دیا تھا اس نبی کی بیٹی بڑی قناعت کی زندگی گزارتی تھی بڑے صبر و استقامت سے کام لیتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ کون ہے یہ فاطمہ تو زہرہ سنیں میری ماں و بہنی بھی توجہ سے سنیں آج میری ماں و بہنوں کے حالات دیکھو تو حالات تو ایسے نسر آتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو بہانے پہلے سے تیار ہے کوئی کہے کہ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو بڑے جملے استعمال کرتی ہے کوئی کہتی ہے کہ میرے پاس لباس نہیں ہے کوئی کہتی ہے کہ میرے کپلیں ناپاک ہیں کوئی کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے پیشاب کر دیا ہے ایک بات بتاؤ میرے مصطفیٰ کی قریز میرے مصطفیٰ کی بیٹی کی قریز ہو اے میری ماں و بہنوں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایک بات بتاؤ کیا تم ہی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو کیا تم ہی اپنے زندگی کو گزارتی ہو کیا تمہاری زندگی حضرت فاطمہ تزہرہ کی زندگی سے قیمتی ہو سکتی ہے کیا تمہاری زندگی میرے نبی کی بیٹی کی زندگی سے کامیاب ہو سکتی ہے کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی صاحب کہیں پر محفیل پاک منایا دا رہا تھا اس جملے کو یاد رکھنا بیچ میں روک کر کے جملہ دے رہا ہو کہیں مصطفیٰ کی مجلس منائی جا رہی تھی اور سرکار کی مجلس کسی جگہ پر جیسے ہی بنائی جا رہی تھی بہت بڑا مجمع تھا لاکھوں کا مجمع تھا لاکھوں کے مجمع کے اندر اسی مجمع کے اندر ایک غیر مسلم ڈیم بھی آئی ہوئی تھی اس نے جب پورا پروگرام اختتام منزل کو پہنچا تو اس ڈیم نے کہا پورے مجمع سے مخاتب ہو کر کہ کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ امام حسین سے بہت محبت کرتی ہوں میں بھی بہت پیار کرتی ہوئی امام حسین سے لیکن ایک بات بتاؤ تمہارے اسلام کے اندر حضرت امام حسین کے بعد میں دوسرا حسین کیوں پیدا نہیں واہ واہ جملہ یاد رکھنا دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہوا سارا مجمع خاموش ہو گیا مجمع پر سناٹا چھا گیا سب خاموش تھے کسی کے پاس کوئی جباب نہیں تھا اس غیر مسلم لڑکی نے جو ڈی ایم تھی اس نے دوبارہ سے پھر یہی سوال کیا اور کہا کہ بتاؤ سارے مجمع سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ امام حسین کی محبت بہت ہے ہمارے دل کے اندر لیکن یہ بتاؤ حضرت امام حسین کے بعد میں دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہوا تیسری مرتبہ پھر یہی کہا سارا مجمع خاموش تھا اب جو جملہ تم تک پہنچانے والا ہو اس جملے کو تختیر دل پر نوٹ کر کر لے جانا اور میری ماں و بہن ماں و بہنیں بھی اس جملے کو اپنے دل پر لکھ کر لے جانا اور عمل کر لینا اور اگر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت فاطبہ تزہرہ کے ساتھ میں تم سب کو جنت میں داخل آتا پر ماندی جب تیسری مرتبہ اس بیم نے کہا تو اسی مجمع کی اندر سے ایک ضعیف ایک بڑا کاپتہ ہوا کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پیارے بڑے اچھے انداز میں کہا کہا کہ بیٹی کیوں ہمیں ضلیل کرتی ہے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے دوسرا حسین تو آ جاتا لیکن آج تک کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی کہا کہ دوسرا حسین تو آ جاتا لیکن دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی لیکن اگر دوسری فاطمہ نہیں آ سکتی تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کی کنیز تو بن سکتی حضرت فاطمہ تو زہرہ کی کنیز تو بن سکتی ہے اور ایک جملہ اور دے رہا ہوں یہی پر ذہن کو قریب کرنا نین تو نہیں آ رہی آپ کو ذہن کو قریب کرنا ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک لڑکا تھا جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو جوانی کے دہلیس پر جیسے ہی اس کے بیٹے نے قدم رکھا تو اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک سپاہی بنایا تھا ایک فوجی بنایا تھا اس کو اور اس نے اپنے بیٹے کو گوڑر پر جنگ کے لیے بھیج دیا اس جملے کو ماہ اور بہنے توجہ سے سنے جیسے ہی بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجا تو کسی نے افوا پھیلا دی کسی نے آ کر کہا کہ بادشاہ تمہارا بیٹا جنگ سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تمہارا بیٹا جنگ سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ سر پکڑ کر سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا بادشاہ کی بیوی نے اپنے شہر کو اداس دیکھا اور چہرے پر ادمایوسی دیکھی تو بیوی نے اپنے شہر سے کہا کہ اے میرے شہرے سرطاج ایک بات بتاؤ زندگی میں کبھی تمہارے چہرے پر اداسی نہیں دیکھی لیکن آج تمہارے چہرے پر اداسی کیسی ہے تو باشا نے کہا کہ بیری شریک حیات اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس بیٹے کی پر بری شان و شوقت سے کی تھی جس بیٹے کو بڑی محبتوں سے پالا تھا جس بیٹے پر بہت امید تھی آج وہی بیٹا میدان سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا بیوی نے اتنا سنا تو بیوی مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز تھی بہت پیار گھتی تھی حضرت فاطمہ تُس زہرہ سے بیوی نے اتنا سنا تو کہا کہ میرے شوہر سرطات یہ بات تم نے غلص سنی ہے ایسا ہو یہ نہیں سکتا کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کر کے آ جائے اب بتاؤ بیوی کے باشا کے سامنے شوہر کے سامنے بیوی کی کہاں چلتی باشا کے سامنے بیوی کی کہاں چلی نہیں جلی اس نے باشا نے بیوی کو ڈاٹا بیوی خاموش ہو گئی لیکن دوسرے دن کو خبر ملی کہ جس شخص نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے اس نے غلط کہا تھا اب صحیح خبر ملی اور پتا چلا کہ باشا کا بیٹا میدان چھوڑ کر کے رکھی باگا تھا بلکہ جنگ کو فتح کر کے کامیاب ہو گیا تھا اب باشا نے بھئی لقیب اہل سنیت صاحب جب اتنا سنا تو باشا واپس قدم پلٹ کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میری شریک خیات ایک بات بتا تجھے کیسے پتا کہ میرا بیٹا کبھی بھی جنگ میدان چھوڑ کر کے رکھی بھاگے گا تجھے کیسے پتا میرا بیٹا کبھی میدان چھوڑ کر کے رکھی بھاگے گا بیوی نے بڑے پیارے چملوں میں کہا کہا کہ میرے شہر سرطاج سننا چاہتے ہو تو سنو کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے جب یہ میرا بیٹا جب یہ میرا لخت جگر میرے شکم کے اندر تھا تو میں اس وقت میں جب تقریف ہوتی تھی تو میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی تھی کہ پروردگار جب میرا بیٹا بنیہ کے اندر آئے تو اس کو دین کا غانفی بنا دینا سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مولانا فیزان شاہیب قبلہ نعرے تکبیر اور اگر دین کا خازی نہ بن سکے تو میرے مالک میرے بیٹے کو شہید بنا دینا اور کہا کہ میرے شغور سرطان بات صرف یہی تک رہی گئے کہا کہ جب میرا بیٹا دنیا کے اندر تشریف لے آیا تو جب تک بھئی اپنے بیٹے کو دودھ رہی پلایا کرتی تھی جب تک میں وضو رہی کھلیا کرتی کہا جب جب بیٹے کو خون جگر پیش کرتی پہلے وضو کرتی اس کے بعد میں خون جگر پیش کر دیتی کہ آج ہمارے گھروں کے ماحولوں کو دیکھیں آج حالات کو دیکھیں نہ تو گھروں کے اندر پردہ نظر آتا ہے گھروں کے ماحولوں کو دیکھیں نہ تو بچوں کی تربیت صحیح سے نظر آتی ہے گھروں کے ماحولوں کو دیکھیں بالخصوص شادی بیاؤں کے ماحولوں میں دیکھیں یوں ہی جوان جوان بیٹیوں کے سروں پر دوبھٹے نظر رہی آئیں گے اے میری ماں اور بہنوں سنو بڑی توجہ سے سننا تم جس نبی کا کلبہ پڑھتی ہو جس مصطفیٰ کی بیٹی کی تم کا نیز ہو اس مصطفیٰ کی بیٹی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی گا اس دین کے خاطر اور کتنی تکلیفیں اٹھائی گا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ تُزہنہ ان کی بیٹی حضرت زینب کا نام تو آپ نے سنا ہے چھ سال کی عمر شریف ہے حضرت زینب کی آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتی ہے بچپن کا عالم ہے چھ سال کی عمر شریف ہے آپ کے سر مبارک سے ڈپٹا ہٹ جاتا ہے اور جیسے ہی سر مبارک سے ڈپٹا ہٹا حضرت فاطمہ تُزہرہ قریب آئی اور ڈپٹے کو اٹھایا حضرت زینب کے سر پر رکھ دیا حضرت زینب نے ارز کیا کہ امی جان ایک بات بتائی جائے یہ ڈپٹے کو میرے سر پر کیوں رکھا گیا میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ تُزہرہ نے فرمایا بیٹی زینب سُڑو جو لڑکی سر پر ڈپٹا نہیں رکھتی گئے اس سے تمہارے نانا نراز ہو جاتا ہے جو لڑکی سر پر ڈپٹا نہیں رکھتی گئے اس سے مصطفیٰ نراز ہو جاتے گئے بتاؤ کوئی مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ کوئی بھروسے مند ہو سکتا ہے بتاؤ کوئی ما اعیشہ سے زیادہ بھروسے مند ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ فاطمہ تُزہرہ جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے ربی نے فرمایا آقا فرماتے گئے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ پھر فرمایا وہ فاطمہ جن کے بارے میں آقا فرماتے گئے ایک مرتبہ اللہ کے ربی علی کی صلاة و تصریب حضرت فاطمہ تُزہرہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور جب سرکار فاطمہ تُزہرہ کے مقام پر پہنچے تو سرکار نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ تُزہرہ کا چہرہ بھوگ کی وجہ سے پیلا بڑھ چکا پیلا بڑھ چکا ہے چہرہ مصطفیٰ نے دیکھا تو آنکھوں میں آس ہوا گئے سرکار کی آنکھیں برستے لگی مصطفیٰ نے کہا بیٹی فاطمہ ایک بات بتاؤ چہرہ پیلا کیوں ہے اس وقت اللہ کی ربی کی بیٹی نے ارض کی اتاقہ تین دن سے کھانا نہیں کھایا وہ فاطمہ جو کئی کئی روز تر قناعت اختیار کیا کرتی تھی فاقوں پر فاقے کرتی تھی اپنے گھر کے کام و قاجبی اپنے ہی ہاتھ سے کیا کرتی تھی اور وہ فاطمہ تُزہرہ جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے انہی بیٹی انہی حضرت فاطمہ تُزہرہ کی بیٹی کون حضرت زینب یاد ہے پردے کے حکم کے بارے میں وہ میری ماں و بہنے بھی توجہ سے سنے کہ جو اپنے ڈپٹوں کو اپنے سروں کی بجائے اپنے گلوں پر ڈالتی گئے وہ حضرت زینب نے اتنا صورت رونے لگی آنکھوں میں آسو آ گئے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تُزہرہ نے خوابوش کیا لیکن چھپ نہیں رہی تھی حتیٰ کہ سرکار کی بیٹی نے پھر فرمایا بیٹی زینب چھپ جاؤ اب تو تم نے سر پر ڈپٹا رکھ لیا گئے اس وقت میں حضرت نے زینب نے ارز کیا تھا می نانا سے کہہ دینا کہ یہ زینب زینب کی اس غلطی کو معاف فرما دے اور آج کے بعد کبھی بھی زینب کے سر سے ڈپٹا نہیں ہٹے گا زینب کا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سر سے ڈپٹا نہیں ہٹ سکتا اور جانتے ہو یہی زینب جب کربالہ کے میدان میں پہنچی زینب قریب ہے میرے زینب توجہ سے سننا جب کربالہ کے میدان میں پہنچی یہی حضرت زینب اور جب لشکہ لٹ کر جا رہا تھا اور جب ظالموں نے حضرت زینب کے بھائیوں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دھوڑایا اور جب حضرت زینب سواری پر سوار تھی قافرہ جا رہا تھا اس وقت ایک ظالم نے ایک یزیدی نے حضرت زینب کی جانب آپ کی چادر کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور مصطفیٰ کی نواسی کی چہرے کو دیکھنا چاہا اس کمبخ ظالم نے اتیس چھتر سے چادر کو کھیچا کہ حضرت زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی اور جیسے ہی چادر ہٹی میرے نبی کی نواسی نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ڈھاپ اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھاپ لیا اور سرکار کے روزے کی جانب لولا گادی اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے آنکھوں میں آس ہوا گئے اور عرض کرنے لگی نانا آج تمہاری بیٹی کی بیٹی زینب اس کربلا کے میدان میں گئے اور نانا آج یہ ظالم تمہارے بیٹی کے بھائیوں پر بیٹی کے بھائیوں کے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا رکھے گئے اے نانا ان ظالموں نے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گئے نانا سارے خاندان کو شہید کر دیا گئے اے نانا بات یہی تک نہیں ان ظالموں نے آج تمہاری لختے جگر حضرت زینب کے سر سے پردہ اٹھانا چاہا تو نانا آج تمہاری بیٹی نے پردے کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے ڈھاپ لیا سبحان اللہ نارے تدبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت جشنِ شادی نارے تدبیر نارے رسالت